اسرائیل کو موت اور جواب اسرائیل کو نشانہ بنایا بڑی تعداد میں اسرائیلی ٹینکوں کو تباہ کر دیا حیفہ میں ریلوے اسٹریشن کے قریب فائرنگ سے آٹھ افراد حلاق اور زخمی تولہ بیب میں فائرنگ سے کئی سہونی عبادکار زخمی ہو گئے چھہ کی حالت تشویش ناک بتائی جا رہی ہے اسرائیلی حکام نے عوام کو شیلٹر میں رہنے کا حکم دے دیا اسماعیل حنیہ حسن نصراللہ اور نیل فروشان کی شہادت کا بدلہ لینے کیلئے اسرائیل کو نشانہ بنایا گیا ایرانی پاسدرانے انقلاب کے مطابق اسرائیل پر حملے سپریم نیشنل سیکیورٹی کانسل کے فیصلے اور فوج کی حمارک کے بعد کیے ایرانی سپریم ریڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے ایرانی پاسدرانے انقلاب کو اسرائیل پر حملوں کا حکم دیا تھا حملے کی پہلی لہر کے بعد دوسری لہر بھی شروع ایرانی پاسدرانے انقلاب کی جانب سے کہا گیا اسرائیل نے حملہ کیا تو دوبارہ جواب دیا جائے گا اسرائیل پر بیلسٹرک کروز میزائلوں اور ڈرونز سے حملہ کیا گیا اسرائیل پر حملوں کے بعد ایران کے مختلف شہروں میں جشن اور آتش بازی ایرانی حملوں میں اسرائیلی فورسز کا نیواتی میر بیس مکمل طور پر تبھا سید حسن نصر اللہ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اسرائیلی تیاروں نے نیواتی میر بیس سے ہی اڑان بھری تھی حملوں کے بعد اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو زیر زمین بنکر میں چھپ گئے اسی سے نفے فیصد ایرانی مزائلوں نے اسرائیل میں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا حملوں میں اسرائیلی وزیر دفاع کے زخمی ہونے کی دلات حملے کے بعد اسرائیلی جنگی کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ ایران کو اس کے حملے کی بھاری قیمت چکانا پڑے کی امریکی صدر نے بھی فوری قومی سلامتی ٹیم کو اجلاس طلب کر لیا جو بائیٹن کہتے ہیں امریکہ اسرائیل کو حملے کے خلاف دفاع میں مدد کرنے کے لیے تیار ہے ایرانی صدر مسعود پزکشیان نے اسرائیل کو خبردار کر دیا اسرائیل کو ایرانی مفادات اور شہریوں کی دفاع میں فیصلہ کن جواب دے دیا اسرائیلی وزیراعظم کو یہ جان لینا چاہیے کہ ایران کسی بھی فقرے کے خلاف مضبوطی سے کھڑا رہے گا ایران کے حملے کے بعد بنکر میں چھپے اسرائیلی وزیراعظم کا پہلا رد عمل نیتن یاہو نے مسعود چیف کو برابر میں بٹھا کر شکست خردہ لہجے میں ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا کہا ایران نے بڑی غلطی کر دی اب ایران کو قیمت چکانا پڑے گی نوجائز فیاست پر شدید حملے کے بعد ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے پرسنل سوشل میڈیا کاؤنٹ سے انتہائی مائن اختیص تصویر جاری تصویر میں بعض پیغام موجود اگر اسرائیل نے اب کوئی حرکت کی تو اس کا جواب انتہائی شدید ہوگا مزائلوں کا زخیرہ موجود ہے اسرائیلی فضائیہ کے چند گھنٹوں میں مشرق مستع میں بڑی کاربائیوں کی دھمکی اسرائیلی فوجی ترجمان کا بیانیاں بھی جاری کہا اسرائیل ہائیر الٹ ہے اور اسرائیل کی شہریوں کا دفاع ہوگا ایرانی حملے میں نقصان ہوا لیکن کتنا ہوا یہ نہیں پتا برطانوی وزیراعظم کو ہزاروں فلسطینیوں کے قاتل معصوم لگنے لگے ایرانی حملے پر شدید رد عمل کہا ایران نے معصوم اسرائیلیوں کو نقصان پہنچایا اور خطے کو جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کی ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی کشیدگی دنیا پھر کی ائرلائنس سروس متاثر جہازوں کے روڈ بتل دیے گئے ایران اراق شام لبنان کی حدود سے اجتناب برطانیہ جید چار نومبر تک اپنی ائرلائنس کا آپریشن لبنان کے لیے بند کر دیا اسرائیلی فوج کے زمینی راستے جنوبی لبنان میں پیش قدمی سہونی فوج کی بھاری اسلحہ اور طوپوں کے حمرہ جنوبی لبنان میں داخل ہونے کی کوشش پولا پانچر پر پہلا حملہ قوابی متحدہ کی ام پورس اور لبنانی فوج بھاگ نکلی حزباللہ کی مجاہدین نے زیرو لائن کے چیک پوسٹوں پر پہنچ کر کمان سنبھال لی حزباللہ نے اپنے رسوان پورس کے ویڈیو جاری کر دی ہم تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں اسرائیلی افواج کا پیغام سہونی جنگی تیاروں کے جنوبی لبنان سمیت مختلف علاقوں پر حملے بمباری میں سو سے زائد افراد شہید درچن و زخمی جنوبی ریاست اور جنونی ریاست کے شامی دارو حکومت پر بھی وار دمشق میں فضائی حملے میں قاتون انکر سمیت تین افراد شہید حزباللہ کی میڈیا تعلقات کے عددار نے اسرائیلی دعویٰ مسترد کر دیا محمد افیت کا کہنا ہے کہ لبنانی سرحد میں دراندازی کا سہونی دعویٰ سرہ سر غلط ہے حزباللہ اور قابض اففاش کے درمیان کوئی براہراز زمینی چھڑپے نہیں ہوئیں انہوں نے مزید کہا جو کی لبنان میں داخل ہونے کی حمد یا کوشش کرے گا ہمارے مجاہدیں دشمن قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں اسرائیلی فوج کے غزہ میں حملے جاری نسیرات میں راگ گئے حملے میں ایک خاندان کے گیارہ افراد سمیت بتس فلسطینی شہید نسیرات میں تازہ حملوں میں تیرہ فلسطینی چام سے گئے غزہ سٹی میں بھی اسرائیلی بمباری شہدہ کی مجموعی تعداد اکتالیس آسار چھہ سو اٹیس ہو گئی آزادی ریاست ہوگی ماں کی طرح ریاست ہوگی ماں کی طرح ریاست بن گیا باب کی طرح اور اس میں برا برا ہاتھ چیف جسٹس افتقاد جوہدری کی ادالت کی مائن سیٹ ہے مانے پارلمان پہ مسلسل حملر آور رہا ہے یہ ادارہ آئینی ادالت بننا ضروری ہے آمیر کے بنائے گئے کالے قوانین کا خاتمہ ضروری ہے ہمارے خاندان کا سفر کٹ پتلی سے شروع نہیں ہوتا بھیلاول گھٹو سرداری کا کوئٹہ میں وکلا سے خطاب اسلام آباد میں ادالتی جنگ سے لا تعلقی کا اظہار کیا افتقاد چوتھری جیسے مائن سیٹ نے ادیہ کو خراب کیا ہر رکرے پارلمنٹ کو مرضی کے مطابق ووٹ کا حق ہے یہ بات درست ہے کہ آج یہ حالات بہت اچھے نہیں ہیں لیکن حالات تو تب بھی بہت برے تھے جب ایک ایسا فیرون بیٹھا تھا جس کے خلاف کوئی لبکشائی نہیں کر سکتا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا مسلسل موقف رہا ہے پورا یہ وعدہ کرنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے ضروری ہے کہ میں نے قائد عوام شہید ذلفکار علی بھٹو کا کیس کا ایک وفاقی آئینی عدالت ایکل نمائندگی کے نہ ہونے کا نقصان اٹھایا توہیل عدالت کا مطلب کیا یہ ہے کہ اگر کوئی کسی جج کے خلاف کچھ بولے تو آپ کو زندگی بھرکی میں سزا ملے کیا یہ اظہار رائے کی ازادی ہے ملاہر بھٹو زرداری کا بکلا سے سوال پوچھا کیا اظہار خیال کی ازادی یہ ہے کہ آپ کوئی فیصلہ دینے آپ وزیراعظم کو نکال دیں آپ اٹھاروی اور انیسوی ترمیر میں تبدیلی کریں اور ہم چون تک نہ کر سکیں آپ چاہتے ہیں کہ فیصلے ہوتے رہیں اور ہم شکایت بھی نہ کریں سپریم کورٹ میں اب کچھ بھی بند دروازوں کے پیچھیں نہیں ہوتا لگتا ہے آرٹیکل پریسٹ اے کا فیصلہ تحریک ادم اعتماد کو غیر محصر بنانی کے لیے تھا چیف چسٹس قاضی فائزی سکھے آرٹیکل پریسٹ اے پر نظرستانی درخواستوں پر سمات کے دوران ریمارکس کہا جب آئین میں لکھ دیا گیا کہ نہ اہل رکن ڈی سیٹ ہوگا تو ڈی سیٹ ہی ہوگا ایک طرف رائے دی گئی منحرف رکن ڈی سیٹ ہوگا اور دوسری طرف کہا گیا کہ نہ اہلی کی مدت کا فیصلہ پارلمنٹ کرے یا تو تضاد ہے اور سمات کے آغاز پر چیف چسٹس قاضی فائزی سکھے نے ججز کمیٹی اجراس کے منٹس پر پڑھ کر سنائے بینسٹرہ علی زفر نے بینچ پر اعتراض اٹھایا چیف چسٹس میں کہا جو بکلہ رہ گئے انہیں کل سنیں گے آپ نظر سانی کے حامی یا مقالف ہیں علی زفر سے سوال میں مقالفت کروں گا چیف چسٹس کو جواب پاکستان میں مہنگائی کی شراج اوالس ماہ کی کم ترین سطح پر آگئی ادارہ شماریہ کی مہارہ رپورٹ میں دعویٰ سپتمبر دوہزار چوبیس میں کنزیومر پرائز انڈیکس چھ اشاریہ نو پیصد ریکارڈ کیا گیا سپتمبر میں مہنگائی وزارت خزانہ کی توقعات سے بھی کم رہی عوصتا مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں ریکارڈ کی گئی وزیراعظم کا مہنگائی کی شراج اوالس ماہ کی کم ترین سطح پر آنے پر اظہار تشکر کہا اللہ کے کرم سے کیے گئے اہد کی پازداری میں کامیابی ملنا شروع ہو گئی پرٹولیو مصموع کی قیمتوں میں متواتر کمی سے عوام کو ریلیف مل رہا ہے پنجاب حکومت تحریک انصاف کی جلسوں کے پیش نظر دفعہ 144 نافذ کر دی بیاوالی میں سافر روز شپ کے فیصل آباد اور بہاول پور میں دو دن کے لیے دفعہ 144 کا نفاظ رینجرز تائنار شہر میں ہر قسم کے سیاسی اجتماعات دھرنوں جلسوں مظاہروں اور اہدوجاج پر پابندی محکمہ داخلہ پنجاب نے جھنگ میں بھی دفعہ 144 کا نفاظ کر دیا نوٹفیکیشن جائے لاہور میں نابینہ افراد کا مال روڈ پر دھرنا گورنر ہاؤ جانی کی کوشش پولس نے روک دیا پولس اور مظاہرین کے درمیان ہاتھ ہاپائی دو مظاہرین زخمی وزیرالہ پنجاب نے نابینہ افراد کے احتجاج کا نوٹس لے لیا سیکنٹری پنجاب کو سختی نہ کرنے اور مسائل حل کرنے کی ہدایت پیان کورٹ پر نامعلوم افراد کی کار پر فائرنگ ساتھ افراد جا بہا فاردات کے بعد مجموعات پرار ہو گئے پولس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ دیرینیا دشمنی کے شاخصانہ ہے لاشے اسپتال منتقل کر کے تحقیقہ شروع کر دی گئے اور دکی میں ڈراکو کی موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش مزاہمت پر مزدوروں پر فائرنگ کر دیئے ایک مزدور جا بہا ایک زخمی ہو گیا مزدور کا بیلچہ لگنے سے ایک ڈراکو بھی زخمی ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے